اگر آپ اپنی ویڈیوز پر ڈس لائک سے پریشان ہیں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے کیونکہ آپ اگر نہیں جانتے تو آج جان لیں گے کہ اپنی ویڈیوز سے لائک اور ڈس لائک کے نمبرز کو کس طرح ہائٹ کیا جا سکتا ہے آپ کی ویڈیو پر صرف لائک اور ڈس لائک کو آپشن ویور کو نظر آئے گا اور کوئی بھی یہ نہیں جان پائے گا کہ آپ کی ویڈیو پر کتنے ڈس لائکز ہیں آج کی ویڈیو پر ہم یہی سیکھیں گے کہ کس طرح یہ کام اپنے موبائل فون بھی کیا جا سکتا ہے اور کیسے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پر اسے کر سکتے ہیں اور ہاں یہ بھی جانیں گے کہ لائک اور ڈس لائک کے آپشن کو کب اور کیوں چھپانا چاہیے یعنی اس کے فائدے کیا ہے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیکن اس سے پہلے ایک ریکویس کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہی پریس کرتے تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتے رہے ہیں السلام علیکم دوستو میں ہوں تارک عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تارک ٹیک ویلوکز یہ دوستو آپ کی ویڈیوز پر لائکز اور ڈس لائکز کے نمبرز کافی میٹر کرتے ہیں کافی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی ویڈیو کی ریٹنگ کو تیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی یا کتنے لوگوں نے اسے نہ پسند کیا اگر لائکز کی تعداد زیادہ ہے تو پھر پریشان ہونے کی کوئی بات ہی نہیں لیکن اگر ڈس لائکز بہت زیادہ آ رہے ہیں کچھ لوگ آپ کے پیچھے بلاوجہ میں پڑھ گئے ہیں اور ہیٹس کی شکل میں جو ہے وہ ڈس لائک کا آپشن بہت زیادہ پریس ہو رہا ہے اور اس کے نمبرز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو یقینا یہ کافی پریشان کن مرحل آتا ہے صورتحال ہوتی ہے کیونکہ جب کوئی نیا ویور آپ کی ویڈیو پر آتا ہے تو اس پر کافی نیگیٹیو ایمپیکٹ آتا ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان ڈس لائکز کی تعداد کو زیادہ دیکھتے ہوئے ایک عام سی سائیکی ہے کہ نیا ویور بھی آپ کی ویڈیو کو ڈس لائک کرتے گا سوچ کر جائے گا دیکھے بہتر آگے بڑھ جائے گا اور اگر آپ کی ویڈیو دیکھ لے کچھ اسے سمجھ میں بھی آرہا ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ کشمکش میں کی چینل کو سبسکرائب کرے یا نہ کرے اور وہ بغیر کچھ ایکشن کیے ہی آگے بڑھ جائے گا تو یہ آپ کی نہ صرف ویڈیو بلکہ آپ کی چینل پر بھی کافی اثر انداز ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ کس طرح بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے موبائل فون یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے ذریعے یہ لائک اور ڈس لائک کا جو نمبر ہے اسے ہم ہائٹ کر سکتے آپ کی ویڈیو کے نیچے میں لائک اور ڈس لائک کا آپشن شو رہا ہوگا کوئی بھی چاہے تو اسے لائک کر سکتا ہے یا ڈس لائک کر سکتا ہے لیکن ویورز کو وہ نمبر نہیں دیکھیں گے تو سب سے پہلے جانت لیتے ہیں کہ اپنے موبائل فون پر یہ کام کس طرح کیا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے ایک ایپ کی یعنی یوٹیوب سٹوڈیو ایپ کی اگر آپ کے موبائل میں آلڈی یہ انسٹال ہے تو زبردست لیکن اگر نہیں تو اسے پلے سٹور سے بہ آسانی انسٹال کیا جا سکتا ہے اب اسے آپ اوپن کر لیں یہاں پر آپ کو اپنی ویڈیوز نظر آ رہی ہوں گی مور میں جائے تو آپ کی بقیہ ساری ویڈیوز بھی سامنے آ جائیں گی جس بھی ویڈیو کے ڈس لائک کو یعنی لائک یا ڈس لائک کے اوپشن کو ہائیڈ کرنا ہے اسے سیلیکٹ کریں اب یہاں دیکھیں تو ایڈٹ کا ایک اوپشن کی سکرین پر نظر آ رہا ہے اسے پریس کریں اور یہاں سے ایڈوانس سیٹنگ کو سیلیکٹ کر لیں اب یہاں پر آپ کو کچھ سیٹنگز نظر آ رہی ہوں گی تو اس میں سے یہ والا اوپشن یعنی فور ڈس ویڈیو پر آ جائے اور اسے ڈسیبل کرتے اور پھر یہاں اوپر سے اسے سیف کرتے آپ کا کام ختم ہو گیا اب کوئی بھی آپ کی اس ویڈیو کے لائک یا ڈس لائک کے نمبر نہیں دیکھ سکے گا اب یہ کام کمپیوٹر پر کیسے کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے چینل پر لاغ ان ہونا پڑے گا اور اس کے بعد یوٹیوب سٹوڈیو میں آنا ہوگا یہاں اپنی ویڈیوز کے سیکشن میں آ جائیں اور جس بھی ویڈیو پر آپ کو یہ ایکشن کرنا ہے یعنی لائک اور ڈس لائک کے اوپشن کو ہائٹ کرنا ہے نمبرز کو ہائٹ کرنا ہے اس کی ڈیٹیل یا ایڈیٹ کے اوپشن کو پریس کریں اس کے بعد ذرا سکرول کر کے نیچے آئیں تو یہاں مور اوپشنز کا ایک ٹیپ نظر آئے گا اسے پریس کر دیں اور تھوڑا سکرول کریں تو نیچے آپ کو ایک اور اوپشن نظر آئے گا شو ہاؤ مینی پیپل لائک اور ڈس لائک دس ویڈیو اس چیک باکس کو ٹک یا انٹک کرنے سے لائک اور ڈس لائک کا جو نمبر ہے وہ ہائٹ یا شو ہو جائے گا آپ یہاں سے اسے انٹک کر دیں اور پھر اوپر میں سیف کا ایک اوپشن ہے اسے پریس کر کے اس کو سیف کر دیں تو دوستو میرے ویڈیو پسند آئی ہوگی کچھ نیا سیکھا ہوگا اور کچھ معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ نے جانا ہوگا کہ کس طرح جب آپ کا دل چاہے آپ اپنی ویڈیوز پر لائک اور ڈس لائک کے اوپشن کو ہائٹ یا شو کر سکتے ہیں ویسے ایک کام آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں یعنی میری ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اگر بیل آئیکن دبا دے تو پھر کیا ہی بات ہے آج کے لیے اتنا ہی سلتا ہوں اللہ حافظ